اسلام علیکم دیار سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو گورنمنٹ کالر یونیورسٹی فیصلہ باد کے ایڈمیشن ٹیسٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ پوسٹ گریجویٹ کا ٹیسٹ ہے اور کس طرح سے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کا پیپر پیٹرن ہے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اس کے ابھی ایڈمیشن اوپن جو ہیں وہ نہیں ہوئے پھلال کلوز ہیں دوزر تہیس کے جیسی اوپن ہوں گ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کا طریقہ کار بھی میں سٹپ بھی سٹپ کر کے سکھاؤں گا ٹھیک ہے اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں تاکہ ٹیسٹ کے اندر اپنے مارکس جو ہیں وہ اچھے سے اچھے لے سکیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایم فیل اور پی ایچ ڈی کے ٹیسٹ کے اوپر کس طرح سے ان کا سٹرکچر ہے کریٹیریہ ہے اور کس طرح سے ان کا پیپر جو ہوتا ہے وہ لے آجاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹرکشن فار کینڈیڈیٹ جو سی ایف ایڈمیشن ٹیسٹ دوزر بائیس اور تیس کے ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہوگا ویل بی سبجیکٹ بیس جو آپ کا سبجیکٹ ہے اسی میں سے ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جائے گا نمبر سیکنڈ پوائنٹ ہے ایڈمیشن ٹیسٹ پیپر ویل کنسسٹ آف جنری سو ایم سی کیوز ون مارکس فار دی ایچ ایم سی کیوز ایک ایم سی کیوز ایک نمبر کی ہوگی ویڈ دی فور اپشن اور اس کے چار اپشن ہوں گے ان میں سے کوئی سے ایک جو کا تک کرنا ہوگا اس میں سے پاسنگ مارکس جو آپ کے پاس ہوں گے وہ سکسٹی مارکس آپ کے پاسنگ مارکس ہوں گے اور ایم فل والوں کے لئے اور پی ایچ دی والوں کے لئے کیا ہوگا پیپر وہی سو نمبر کا ہوگا لیکن پاسنگ مارکس جو ہوں گے وہ سیونٹی ہوں گے ستر ہوں گے there will be 100 mcqs for the both of mphil and phd test دونوں کے لئے جو mcqs ہوں گے وہ 100 نمبر کے ہوں گے the time allowed for the both mphil and phd test will be 2 hour 120 minute جو گا اس کا time جو آگا وہ دیا جائے گا spelled and overwriting selection has no credit اگر اس میں سے cutting وغیرہ کوئی کرتے ہیں تو اس کو count نہیں کیا جائے گا the qualifying score for mphil is 60 passing marks جو آپ کے پاس ہوں گے mphil کے لئے 60 ہوں گے and the qualifying score for the phd admission is 70 جو کہ 70 marks ہوں گے the list of admission test qualifying candidates will be displayed as the departmental notice board جو آپ کا test جو clear ہو جائے گا اس کی notice board کے اوپر جو ہوگی وہ list لگا دی جائے گی اس کے بعد جو ہوگا وہاں اپنے admission کرنا ہوگا the admission test of each subject will be held on the receptive respective department جو test ہوگا وہ department کے اوپر ہوگا وہ منصر ہوگا all candidates are directed to bring the paid admission fees voucher and application form and the original academic statement at the date of the test day اپنے test والے دن جو ہوگا اپنے documents وغیرہ لے کے جانا ہوں گے اس کے ساتھ جو آپ نے voucher pay کیا ہوگا وہ بھی آپ لوگوں نے لے کے جانا ہے اس کے بعد جو application آپ نے پر کیا ہے اس کا form download کر کے وہ بھی لے کے جانا ہے ٹھیک ہے یہ instruction جو ہیں mphil اور phd والوں کے لئے ہیں اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں نیچے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ paper لیں گے اس طرح کا یہ ایک simple paper ہوگا آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ اپنا name لکھنا ہوگا یہاں پہ اپنا application name لکھنا ہوگا جو آپ کو voucher کے اوپر provide کیا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ اپنا id کا number اور یہاں پہ اپنا signature کرنے ہوگے اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں admission test جو کہ mphil xyz department اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کا department ہے وہاں سے کوئی concern نہیں ہے لیکن اس طرح کا paper یوگا وہ بنا ہوا ہوگا یہ 2022 days کا میں نے لیا ہے اس میں سے آپ دیکھیں instruction اس کی یہ ہے please choose the most correct option by the filling of the appropriate box وہ کہتا ہے یہاں پہ box دیئے گئے ہیں ایک ایک box کو آپ نے کیا کرنا ہے fill up کرنا ہے جو آپ کو correct answer لگے بعض اوقات بچے اسی instruction کو دیکھ کے نہیں پڑھتے ایسے ہی mcqs take off markdown کرتے رہتے ہیں mcqs جوتی ہیں وہ غلط ہو جاتی ہیں کیونکہ جو university کا instruction ہوتا ہے criteria ہوتا ہے اس کو follow کرنا لازمی ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ filling the box اگر یہ والا box آپ نے fill نہیں کیا اس کو tick کر دیا ہے just تو پھر یہ box آپ کا غلط بھی ہو سکتا ہے ان کے اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے اسی instruction کو دیکھ کے اپنا box جو ہے وہ fill up کریں اگر وہ کہتا ہے tick the correct option تو اس کو tick کر دیں بلکہ اس کو fill نہ کریں ٹھیک ہے یہ ایک mcqs ایک نمبر کی ہوگی اور سو mcqs سو نمبر کی ہوں گے qualifying marks آپ کے پاس 60 ہوں گے اور time allowed جو آپ کے پاس ہوگا وہ 120 minute ہوگا total جو mcqs ہوں گے سبجیکٹ بیس ہیں گے جو most important آپ کے سبجیکٹ جو کے بیس پروگرام کے اندر آپ لوگوں نے پڑھی ہیں انہی میں سے سبجیکٹ جو ہوں گے وہ لیا جائیں گے mcqs جو ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں question number four five six seven eight nine ten anything else اس طرح کا آپ کا paper جو ہوگا وہ ایک لیا جائے گا یہ test fees جو گی آپ کی 500 ہوگی اور admission processing fees جو گی وہ 700 ہوگی total جو ہوگا یہ 1200 ہو جائے گا اس طرح سے اپنے application کو جو ہے وہ apply جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھاتے ہیں phd کا criteria phd کا کس طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ میں phd کا ایک syllabus رکھا ہوا ہے world farm کے اندر اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اسی طرح کا ہوگا same paper جیسے mcel کا لیا گیا where should we criteria کے اندر ہوگا یہاں پہ دیکھیں fill in the correct box اور one to ten and one to hundred mcqs ہوں گے جو کہ one mcqs ہوں گے one number کا ایک mcqs ہوگا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں qualifying passing marks کتنے ہوں گے phd کے student کے لیے جو ہوں گے وہ 70 ہوں گے اس کے بعد time allowed 120 minute ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ mcqs دیکھ سکتے ہیں step by step یہ آپ کے portion جو آپ کا subject ہے چاہے math, bio, community ہے اور جو انگلیش پارک سٹیڈی جو بھی ہے اسی subject message جو کہ بی ایس پروگرام کے اندر آپ لوگوں نے پڑھے ہیں انہی میں سے mcqs جائیں وہ لیے جائیں گے امید ہے اس طرح سے اپنی تیاری جو ہے ابھی سے continue کر دیں تاکہ جو بھی اچھی یونیورسٹی ہے اچھی یونیورسٹی کے اندر اپنا ایڈیویشن کو confirm کریں تاکہ آنے والے فیوچر کے اندر آپ ایک مستقبل کا روشن بنا سکیں اس طرح کے یہ mcqs جائیں گے وہ بنے ہوئے آئیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ میری اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگیا ہے ہمارے چینل ریال گلوبل اکیڈمی کو سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والے ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں اوکے اللہ حافظ اپنا کیا رکھے گا